اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے اس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل وہاں پہ بتائی گئی ہے کسی چیز کی ہیلپ آپ کو چاہیے ہو یا کسی بھی ٹوپک سے ریلیٹڈ کو انفرمیشن چاہیے ہو ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں آپ نیچے کمنٹس کر دی جائے گا اب آجاتے ہیں اس فراڈ کی طرف یہ مجھے میسیج آیا ہے تقریباً چار اگست دو ہزار بیس اور میسیج آنے سے پہلے مجھے کال آئی تھی کال آئی تھی کہ سر میں نے آپ کا نمبر اس سے لیا تھا کامیر جوان لون پروگرام سے ریلیٹڈ میں جو ویڈیوز بنائی ہی تھی تو سوشل میڈیا پر میری ویلیبل تھی وہاں سے انہوں نے میرا نمبر لیا نمبر لیتے وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی طرح میں نے میری امی نے ایڈ دیکھی تھی فیس بک پر اور اس کی امی جو ہے ان کی جو وہ ٹیچر ہیں خود ٹیچر ہیں اور یہ خود ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ فیملی سے ہیں اور خود ایمفیل کی سٹوڈنٹ ہے اور مدر ان کی جو ہیں ٹیچر ہیں انہوں نے مدر نے انہوں نے دیکھی ایڈ کے جہاں پہ فیس بک پر ایڈ ان کا شو ہو رہی ہے جس پر کامیر جوان لون پروگرام وہ کہہ ہیں کہ ہم آپ کا اپروف کر دیں گے اور انہوں نے اس طرح ایڈ بنائی ہوئی تھی جس میں نمبر بھی دیا ہوا تھا اور یہ بھی وہاں پہ شو کر رہے تھے کہ ہم خود لون آپ کا اپروف کر کے دیں گے یعنی وہ کامیر جوان لون پروگرام کے ہی بندے ہیں ان کی والدہ کو یہ سمجھے انہوں نے وہاں سے نمبر لیا اپنی بیٹی کو دیا کہ رابطہ کریں اور وہاں سے لون اپروف کروالیں نیت یہ تھی کہ فیس میسٹر ان کے ساٹھ ستر ہزار پر فیس ہوتی ہے تو وہ چلو اخراجات ادھر کے ہو جائیں گے حتیٰ کہ لون کے بارے میں کچھ بھی آپ نے لائف میں کوئی بھی سٹیپ لینا ہے لون لینا یا کچھ بھی لینا اس کے بارے میں انفرمیشن لے لینی چاہیے کہ کامیر جوان لون پروگرام ہے کن لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنا بزنس میں گروت کرنا چاہ رہے ہیں یا نیو بزنس ٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے پرسنل یوز کریں کہ آپ سمیسٹر کی فیس دینی ہے کیونکہ اس کا واپس بھی تو دینا ہے بزنس کے لیے وہ لون ہے کامیر جوان لون پروگرام خیر اس کے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے لائف میں تو اس کے بارے میں پہلے کوئی سر سے کر لیں بندوں سے پوچھ لیں کسی سے انفرمیشن لینے آپ کے پاس نہیں ہے تاکہ آپ کو لائف میں کسی قسم کی پروبلم نہ فیز کرنی پڑے تو یہ محترمہ اپنا بتیس ہزار پر لٹوا چکے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ واقعی جو لوگ ہیں وہ لٹنے سے بچ جائیں دوسرا ان کے نمبر ہیں جنہوں نے یہ کاروائی ڈالی ہے نمبر ہیں اور ان کا لوگوں کو لوٹنے کا طریقے کار کیا ہے کروینس کرنے کا طریقے کار کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیدھے سادھے لوگ جس طرح بینک سے لوٹ جاتے ہیں بینک سے آپ کو کال آتی ہے بینک والوں کی طرف سے بند کے آتی ہے کہ ہم بینک والے ہیں بینک کا اکاؤنٹ ویریفائی کروالیں آپ کی پرسنل انفرمیشن پن کوڈ ہر چیز مانگ لیتے ہیں اور پھر آپ کا اکاؤنٹ ہے کر کے وہاں سے پیسے نکال لیتے ہیں اسی طرح جیس کیش کرتے ہیں آپ کو میسیج آتا ہے کہ ہمارا غلطی سے آپ کو پیسے آگئے ہیں تو آپ کائنڈی پن کوڈ ہمیں بتا دیں وہ پیسے نکال لیتے ہیں پھر جی تو پاکستان کا اس طرح کے لوگوں فراد کرتے ہیں کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے تو وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایڈوانس اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو یہ مطلب اس طرح کی چکر چلاتے ہیں اب یہ ایک نیا طریقہ کا رہا ہے لوٹنے کا یہ میں نے خود اپزور کیا ہے فیس بک پر اور ادھر ادھر جو لوگ ہیں ایڈز دیکھتے ہیں اور ایڈز دیکھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یار یہاں سے مجھے فری میں کوئی لون مل جائے گا یا مطلب یہ ہی انہوں لوگوں نے اپروو کر کے دینا ہے یار آشن مل جائے گا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایڈز بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہر جگہ یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر ہر بندہ اچھی اور صحیح انفرمیشن نہیں بتا رہا ہوتا کچھ لوگوں کا بتانے کا انداز صرف لوٹنا ہوتا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہوتا ہے سیدھے ساتھے لوگ اس میں پھر جاتے ہیں اب آجاتے ہیں اس ٹوپک کی طرف اچھا جی ان کی والدہ نے ایڈ دیکھی آگے انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا بیٹی نے کال کی اور کال کرنے کے بعد انہوں نے سیدھا ان کو جو ہے نا ویڈیوز بغیرہ ساری سینڈ کی اور وائس میسیج جو سینڈ کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمجھ آجائے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے مطلب جب کال کی ان کی بیٹی نے اس نمبر پر انہوں نے کہا کہ جناب وٹس اپ پر رابطہ کریں وٹس اپ پر رابطہ انہوں نے پھر یہ کیا انہوں نے نمبر سیف کر کے ان کو ساری یہ ویڈیوز بیجی انہوں نے مجھے فاروڈ کر دیں ویڈیوز کی آئے سب سے پہلے پر یہ دیکھ لیں وفاقی حکومت کا کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ ہے اسمان ڈار کہتے ہیں کہ نوجوان اپنے کاروبار کے لیے ایک لاکھ سے دھائی کروڑ تک کا کرز لے سکیں گے یہ فیصلہ کورونا کے باعث معیشت کو درپیش چیلنجز کے پیشے نظر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کا شکار نوجوان اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں نوجوان صرف کاروبار کا منصوبہ بنا ہے حکومت بغیر گیرنٹی کے قرض دے گی اسمان ڈار نے کہا کہ گیرنٹی کے بنا قرض کے حد تب پانچ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر دی گئی ہے ملک بھر کے تمام اسلامی بینکس بھی پروگرام میں شامل کریں گے اچھا یہ انہوں نے ایک ویڈیو سینڈ کیا جس میں جیو نیوز کی طرف سے یہ کلپ ہے جیو نیوز کا ہی کلپ ہے اور یہ ریال ہے بلکل صحیح باتیں بتائی گی ہیں انہوں نے کنوینس کرنے کے لیے یہ چیزیں ان کو سینڈ کی ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے نیکس میسیج انہوں نے دکھایا کہ لوگ اس طرح ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر پر اکاؤنٹ نمبر یہ سینڈ کیا ہے کہ جیز کیش پر اس طرح پیسے بھیجے جاتے ہیں یہ بارہ ہزار پانچ سو روپے ہیں انہوں نے نمبر لکھا ہوا ہے اس پر لوگ انہیں پیسے بھیجے ہیں اسی طرح یہ اماؤنٹ چیک کر لیں اور یہ پھر ایک بندے کی ویڈیو اس طرح یہ کلپ صاحب کو نیٹ پر مل جائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک سفیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جی ہاں مجھے آج جو ہے نا پانچ لاکھ پانچ لاکھ کا جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے لون مل چکا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سارا پروسیجر جس طرح مجھے یہ پیسے ملے ہیں اچھا جی یہ ایک ویڈیو ہے یہ اس طرح کی ویڈیو جو لونجن کا پروو ہوتا ہے ریل میں بھی ہوتی ہیں اور یہ نیٹ سے انہوں نے کٹھی کی ہوئی ہیں اور یہ جو فارم ہے یہ انہوں نے لیا ہوا ہے اوپر یہ اس طرح پکس بغیرہ لگا کے یہ فارم ہم فیل کرتے ہیں جو میں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بھی دکھا چکا ہوں اسی طرح یہ بندے کی ویڈیو اچھا اسے یہ بندے کی ویڈیو ہے پتہ نہیں یہ کون سے بینک کی ہے کون بندہ ہے اور یہ انہوں نے نیٹ سے کٹھی کی ہے یہ کیا سین ہے صرف پیسے گن رہے اگلے بندے کو ویریفائی کرنے کونفیڈینس میں لینے کے لیے اب یہ پکچر ہے اسی طرح کسی کی انہوں نے لی یہ بلر ہے پتہ بھی نہیں چل رہا یہ تھوڑی سی کلیر ہے اب یہ انہوں نے لوگوں کو لوٹنے کے لیے جو اس طرح کی پکچر بنا کے یہ سارا فیل کر کے ان کو اگلے کلائنٹ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح اس طرح فیل کرتے ہیں تو یہ پھر اماؤنٹ اچھا یہ جو نمبر ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے محمد یاسین اس نمبر پر انہوں نے پیسے مگائے ہیں پہلی بار بارہ ہزار پھر بیس ہزار اس کے بعد نیکسٹ سولہ ہزار مگوارے تھے لیکن سینڈ نہیں ہوئے اچھا جی یہ تصویر بھیجی ہے کہ ہم یہ بندہ ہے جناب جو بینک میں بیٹھا ہوئے کر رہا ہے یہ اور اس کے ساتھ اور بھی دو تین بندے ہیں یہ پورا نیٹ ورک ہوتا ہے ان کا بندے ملے ہوئے ہوتے ہیں اچھا یہ پھر دکھا رہے ہیں نیٹ کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں اچھا جی جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ وشواش دلانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں پہلی بات یہ ویڈیو میں دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہیں اتنے لوگ کھڑے ہیں بینک میں آپ جائیں گے اتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کو آواز آتی ہے ساؤنڈ آتی ہے ان کی کسی کی نہیں آ رہی صرف اس بندے کی آ رہی یہ ہوتی ہے ایڈیٹنگ ویڈیو یہ ہے بیگراؤنڈ میں وائز کسی اور کی ہے تو وہ یہ آپ لوگوں کو ایگری کرنے کے لیے اور بشواس جو ورڈ ہے یہ ہندی ورڈ ہے اب یہ بندے کے ایک آنڈ میں پیسے چلے گئے ہیں جناب یہ محمد یاسین اسی طرح پہلے بارہ ہزار گئے ہیں پھر بیس ہزار گئے ہیں انہوں نے سکرین شورٹ سارا کچھ لیا ہوا تھا جو ٹرانسفر کرائے ہیں یہ چار اگست کو یہ والا کاروائی ہوئی ہے چار اگست کو انہوں نے پہلے بارہ ہزار بیجے ہیں پھر بیس ہزار اب بیجے کس طرح ہیں اچھا اس طرح کی یہ تصویریں یہ سارے انہوں نے مجھے آگے فورڈ کی ہیں اس لڑکی نے دکھایا کہ یہ ساری ڈیٹیل ہے یہ اس لڑکی نے مجھے سینڈ کی ہیں اور یہ جو باقی پکچر ہیں یہ اس بندے نے ان کو سینڈ کی تھی ان کو ایگری کرنے کے لیے یا کون فی ڈینس میں دینے کے لیے اچھا یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ سینڈ کرنے کے بعد انہوں نے آگے کونوریزیشن کیا کی ہے وہ آپ سن لیں جی اسلام علیکم بلکل آپ لوگ لے سکتی ہیں جی بلکل آپ میسج کریں جی بلکل میری بہن ان کا نام ہے حاجی قاسم صحیح صاحب آپ اس نمبر میں ورس اپ ہیں اور اس نمبر پر فون کال کیجئے گا اور لون کے بارے میں اپلائی آپ کو کیا جائے گا آپ کا فائل نمبر ہے وان فورٹ آپ سے فائل نمبر پوچھا جائے گا آپ نے بولنا ہے وان فورٹ اچھا جی انہوں نے کنوریزیشن کیا ہے کہ فائل نمبر آپ کا یہ ہے آپ اس بندے سے رابطہ کریں اگلے بندوں کو ایگری کرنے کے لیے جناب ایک پروسیجر ہے پروفیشنل ہیں ہم اور یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کا امپریشن دینے کے لیے بیٹا یہ دیکھو اور لائن فارم پور کیا جائے بیٹا یہ دیکھو اور لائن فارم پورا ہے ایک یہ نمبر نوٹ کر لیجئے ایک یہ نمبر نوٹ کر لیجئے یہ انہی بندوں کی سلام علیکم بیٹا مجھے اپنی والدہ محترم کے ایڈی کارٹ کی بیک سیڈ فرانٹ اور ان کی پیچر مجھے سینڈ کر دیں میں ابھی چیک تیار کروا کے آپ کو وٹس اپ کروں اچھا جی لون کا فیس ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے بارہ ہی گست کو تو یہ جناب چوہ چار گست کو چیک تیار کر کے ان کو سینڈ کریں گے کتنی فاسٹ ڈلیوری ہے ایک پورا پروسیجر ہے کہ لون کا آپ ان کو اپلائے کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے لون چاہیے پھر وہ آپ کو کال کرتے ہیں پھر وہ بینک پہ بلاتے ہیں وہ ویریفائی کرواتے ہیں آپ کا بزنس آئیڈیا چیک کرتے ہیں پھر اپروف کرتے ہیں ایک پوری پورا پروسیجر ہے لوگوں کو مہینے لگ جاتے ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کے پاس موبائل نمبر یہی چل رہا کوئی اور نمبر چل رہا ہے آپ کے پاس کوئی ٹینر کا جہاز کا نمبر ہے تو وہ مجھے بتائیے کون سا نمبر ہے جہاز کا یا ٹینر کا نمبر ہے تو وہ مجھے میسز کریں ایسا یہ ان کے پاس سے پوری جو ٹیم ہوتی ہے ہیکنگ یا ڈیوائسیز بھی ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کے بندے ان کے پاس ہوتے ہیں جو کہ کسی فرینچائز یا کسی آفیس میں کام کر رہی ہوتے ہیں جہاں سے یہ نمبر کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ اس آئی ڈی گار پر کتنے نمبر ہیں کون کون سا نمبر ہے اس طرح کی انفرومیشن مل جاتی ہے یہ وہی چیزیں جو انہوں نے سینڈ کی تھی فوروڈ کی ہیں ٹھیک ہے یہ کنورزیشن ہو گئی یہ انہوں نے پہلے بارہ ہزار پر سینڈ کی ہیں پھر بیس ہزار پر سینڈ کی ہیں اچھا خود یہ پڑی لکھی ہے مدر بھی ان کی ٹیچر ہے پھر بھی مطلب اچھے خاصے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں اب میں آپ کو ان کی سناتوں کے کس طرح پھر میں نے انہوں کا اپنی ویڈیو سینڈ کی ہے کہ اس طرح پروسیجر ہے سارا جو ہے اپلائے کرنے کا تو انہوں نے اپنی مدر کی پکچر ساری ڈیٹیل سینڈ کی ہے انہوں نے کہا کہ بارہ ہزار پر سینڈ کر دیں انہوں نے وہ سینڈ کر دی ہے اس کے بعد بیس ہزار پر سینڈ کر دی ہے یہ سنیں بیٹا پھر آپ ایسے کے لئے میں یہ سینڈ کر رہا ہوں جو بھی آپ کو ویڈیو پروف یا سینڈ کیے جو بھی آپ کو پروف پھیجے ہیں یعنی جو تمام تصویریں آپ کو سینڈ کیے وہ اسی ویڈس اپ پر واپس بھیج دیں اسی پر ابھی سینڈ کر دیں ایک سے ایک پیلیس لے کر آخر تک جتنی بھی تمام بھیج دیں میں کینسلیشن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی میں نے یہاں سے آپ کو ویڈیو میں سینڈ کی تمام پروف مجھے سینڈ کی اچھا اچھا یہ جو ہے یہ ویڈیو آپ نے سنی ہے وائس میسیج آپ نے سنا ہے اس میں یہ بندہ کہہ رہا ہے اس کو جب کینسلیشن کا کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو دوکومنٹ سے پروف سینڈ کیا وہ ہمیں واپس سینڈ کریں تو آپ کو کینسلیشن کر دیتی ہیں یہ نئی بات سننے اس طرح کینسلیشن ہوتی ہے اس کو جب کینسلیشن کا کہا ہے یہ بھی بندہ اسی طرح ہے یہ جو نمبر ہیں اس کو آپ کو نمبر اس لئے دکھا رہا ہوں کہ کوئی سائبر کرائیم ہے اس طرح کسی ٹیم میں ہے جو کامیر جوان لون پروگرام سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ جو ہیں اس پر ایکشن لے سکیں وہ ٹیم بھی تاکہ یہ کامیر جوان لون پروگرام جو ہے اس کا غلط یو جو ہو رہا ہے اس پر ایکشن لیا جائے اب یہ دیکھیں یہ اسی کا نمبر ہے جب پیسے واپس کا کہا گیا ہے تو جناب انہیں کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں کدھر بیٹھے ہیں پیسے کتے بھونک رہے ہیں انہوں نے جناب پیسے واپس کرنے ہیں اب جو گیم ڈال نہیں تھی وہ تو انہوں نے ڈال دیئے اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ آپ سنیے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے مطلب اتنے سیدھے لوگ بھی ہیں دنیا میں میں خود حیران ہوں یہ سنیے گا ہے پہلے والا تھا انہوں نے پہلے نا امی نے فیس بک سے ایک ایڈ دکھا تھا ایک پیج جنا ہوا تھا اب امی کو مل نہیں رہا کہ وہ کہاں سے کہا وہاں سے انہوں سے کانٹیکٹ نمبر امی نے لیا امی نے مجھے کہا کہ کال کرو رہا تو میں نے وہاں پہ کال کی پھر انہوں نے مجھے کہا آپ وٹس اپ پہ آجاؤ ٹھیک ہے اور انہیں یہ ڈائریکٹلی ویڈیو سینڈ کر دی ٹھیک ہے اور بیڈیو سینڈ کرنے کے بعد اس بات یہ ہوا کہ ایسا کنورسیشن سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے بیڈیو سینڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے اس طرح ہو رہا ہے لون اپروو ہو جاتا ہے بیدن 4 آرز ٹھیک ہے پھر مجھے کہ میں نے کہا اوگے ساری اس کے لئے کیا پروسی جانا کیا کرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ امی نے کہا کہ ٹو لیکھ مطلب ہم لوگوں نے اپروو کروانا ہے تو پھر کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ اس کے ٹیل ٹھول سیکیورٹی جمع کروا دیں یہ نمبر ہے اس کا نمبر دیا ہے جو وہ میں نے آپ کو بتائم نہیں اوپر یہ سکرین شاٹ بھیجا جو محمد یاسی مالا یہ وہ بھی کیش ہے اور اس کے پر آپ نہ اپنا وہ کروا دیں کیشتروا دیں تو اس کے بعد پھر ہم نہ اپرووڈ کروا دیں پھر کچھ دن تھوڑی دیرہ بات کال آئی کہتے ہیں کہ میری بیٹی آپ میری بیٹی ہو میں آپ کو اپنے بیٹے زیادہ سمجھتا ہوں آپ کے آغاز میری بیٹے جیسے ملتی لگتی ہے ایٹی سی جو بھی وہ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میں نے کہا اوکی سب میں نے مطلب ہی جو کنورسیشن بلکو بکن کچھ یہی کچھ بھی نہیں مطلب آگے سے میں نے کوئی ریبان کیا یا کچھ بھی نہیں مجھے لگ رہا تھا مطلب ایک پروپر چینل کی جو سب چل رہا ہے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اوکی پھر نا مجھے کہتے ہیں کہ تھوڑ کے بعد کال آئی کہ کہتے ہیں کہ آپ کی نا جو سارا اپروو ہونے کے بعد سب کچھ جو ہے نا ہم نے جیسے آپ کی ممہ کی مطلب آکاونٹ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے پیسے بھی رہا نا تو جو ہے نا آپ کی ممہ کا جو آکاونٹ ہے نا اس میں اتن زیادہ اماؤنٹ 2 لیک تک نہیں آسکتی کیونکہ ایک سیلری اکاؤنٹ اور اس میں سکسٹی ایٹی تک جو ہے وہ آسکتی ہے نا تو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ نا میں تو کوئی اور اکاؤنٹ نمبر دو ٹھیک ہے تو پھر نا میں نے بھائی والا بھی دے دیا حالان جو ان دونوں اکاؤنٹ میں سے کچھ تھا نہیں کیونکہ امی کی سیلری ہے تو ہماری ایپی یوز ہو گئی کچھ بھی نہیں تھا تو پھر نا کہتے ہیں کہ ٹرنٹی تھاؤزنٹ اس کا آپ کو سمیٹ کروانا پڑے گا سکیورٹی کیونکہ وہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے اب ایک اکاؤنٹ نمبر سینج کیا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو چین کرنا پڑے گا تو پھر میں نے کہا کہ اوکے سر ہم کروا دیتے ہیں مدب اتنا میں نے کہا وہ بھی مدب اتنا پیسے پہلے اس کے بعد آنسر ہی نے آیا تینوں نمبر بند ہو گیا اور میں سے ایک نمبر شاہ رہا تھا پھر میں نے ایک نمبر پہ کال کیا میں نے کہا سر آپ سے سکیورٹی واپس ہو سکتے گئتے ہیں ہاں بالکل ہو سکتی ہے اور یہ شام تک آپ کو میسیج رسید ہو جائے گا آپ لوگ اللہ ان اپروف ہو جائے گا ای ٹی سی جو بھی تو میں نے کہا اوکے کیا کر سکتے تھی اب بس پھر مجھے چھوٹا بھائی ہے وہ آیا اس نے ڈھنٹا بھی کافی پھر اس نے کہا کہ سیبر ٹرائنگ پہ اس کو کال کر رہا انہیں کال کر تو کال رسید نہیں کر رہے تھے پھر میں نے میل ہی کر دی سکرین شاوٹ لیکے سب کچھ لیکن مجھے اتنی تینشن ہو رہی ہے کیونکہ امی کی اپنے پیسے لئی تھے وہ بھابی کے تھے اور لئے انس لئے پرابلم یہ ہے سیل دوبارہ موز پیسنٹ پیج پہ جا کے سارا دیکھے کہ شاید مل جائے لیکن وہ کہیں میں نہیں مل رہا اور وہ پورا بقاعدہ جس طرح یہ ہیلم پورٹل کا ساری انفرمیشن دیو تھی بقاعدہ سب کچھ ہوئی لکھاوا تھا اور سات مند کا نمبر دیا ہوا تھا جیسے بھی آپ کا دیا ہوا ہے اسی طرح سے پہلے نا امی نے کال کی تو وہ کہتے ہیں کہ ادنان ان ساری تھا انہوں نے پہلے کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سٹیٹ بینک کے مینجر کا نمبر دے رہا ہوں آپ اس پہ کال کر پھر میں نے اس سے بات کی تھی وہ تو اتنا پلائیٹ لی میں بات کر رہا تھا اور اتنا ایچٹ تھا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ شاید کو فیئر کیا یا اس کی بہت ایک کافی پروفیشنل ہوتا ہے تو بس پر 32 اور ابھی بھی 16 تھا اگر اور ڈیوانڈ کرے تھے کیونکہ میں نے نہیں دیا میں نے کہا سر بس ہم نے نوہ نہیں نہیں کرونا ہمیں آپ کو مسکیٹ واپس کریں اچھا جی آپ نے ان کی کانوریزیشن سن لی ہے فیس بک سے نمبر لیا ہے والدہ نے بیٹی کو دے دیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہ پروسیجر ہے ویڈیو پک سے جو آپ کو میں نے دکھات سکا ہوں وہ ان کو سینڈ کیا وہ اتنی کنونسنگ ہے نہیں مجھے نہیں سمجھا رہا کہ ان کو کس طرح یہ ذرا بھی شک نہیں ہوا اتنے سیدھے ساتھے لوگوں ہیں کہ لینا لون ہے اور آپ خود سے پیسے سینڈ کرو اس طرح کا کون سا لون ہوتا ہے جس میں آپ نے پیسے سینڈ کرنے پر تو یہ ساری جناب کاروائی ہوئی ہے تو سائبر کرائم پر انہوں نے بھی کمپلینٹ کر دیا ان کو میں نے دو تین اور سائبر کرائم میں جو ہے نمبرز وہ سارے سینڈ کیے تھے کہ آپ وہاں پہ رابطہ کریں کچھ میرا جو لنکس ہے میں وہ بھی کوشش کروں گا اور اس کو میں آپ لوگوں کے لئے بھی ویڈیو ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح نیشن فراڈ ہو رہا ہے تو کوئی ایک بندہ بھی اس طرح ویڈیو سے بچ جائے اس طرح کے ویڈیو کو دیکھ کے اس طرح کے لوگوں سے بچ جائے تو یہ ویڈیو اپنا جو ہے حق ادا کر دے گی تو آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا شیئر کرنے کا مقصد پہلے نمبر پہ یہ ہو کہ جو یہ لوگ ہیں جن کے یہ نمبرز ہیں ان کو ٹریس اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو وہ خود ٹریس کرے کانی جوانڈون پرگرام میں کوئی ہے تو وہ ان پر ایکشن لے گورنمنٹ میں کوئی بندہ ہے اس پرگرام سے ریلیٹیڈ وہ ان پر ایکشن لے اور کوئی سائیبر کرائم سے ریلیٹیو کی بندہ اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ ان نمبرز کو ٹریس کرے باقی یہ جو کوشش کر رہے ہیں اور میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا رزرٹ نکلتا ہے اب اس طرح کا جب سین ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا حل کیا ہے اب آپ بندے کو یہ اس طرح کے لوگ جوتے ہیں نمبر بھی فیک ہوتے ہیں نمبر ان کے نام نہیں ہوتے ہیں نمبر بھی کس طرح ہوتے ہیں جب آپ فرانچائز پہ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فرانچائز والے اکثر لوگ جوتے ہیں وہ پیسے لے کے لوگوں کی اس طرح کی سیم سیلز کر دیتے ہیں پیسے لے کے کس طرح کرتے ہیں وہ جاتے ہیں جب کسی کوئی نئی سیم ایکٹیو کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں جناب فنگر پرنٹ لگائیں یہاں پہ نا تو جب فنگر پرنٹ لگاتے ہیں تو وہ کوئی اور نمبر جوتا ہے وہ ان کے نام پر ریجسٹر کر لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب فنگر پنٹ صحیح نہیں لگا آپ دوبارہ فنگر پنٹ لگائیں ان کے نام پر وہ سیم ریجسٹر ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا بھی طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے نمبر پر کتنی سیمز ہیں کون کون سی سیمز ہیں وہ کس طرح چیک کرنا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ نیچے کمنٹس کر دیجئے گا میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کتنی سیمزیز کر رہے اور کون کون سا نمبر آپ کے پاس ہے خیر اس طرح ان کو نمبر وہ لے کر ایک بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے نام یا سیم چل رہی ہے وہ آگے کسی اور بندے کو سیل کر دیتے ہیں یا اس طرح کی ہی لوگ فرانچائز والے بھی اکثر اس طرح کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہم پکڑے جائیں گے نہ نمبر ہمارا جو اپنے نام ہے یا انفرمیشن کوئی ہماری نام نہیں ہے لیکن اب وہ دور نہیں رہا ہے ٹکنالوجی کا دور ہے آئی پی لنک ٹریس ہو جاتا ہے موبائل کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے جس نمبر پر سیم چل رہی ہوتی ہے وہ سیم ٹریس ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں اس نمبر سے اپنے کسی رشتے دار اپنے کسی دوست کو کال کر دیتے ہیں تو وہاں سے یہ ٹریس ہو سکتے ہیں یہ سائبر کرائم والے ٹریس کر سکتے ہیں آئی Пئر والے ٹریس کر سکتے ہیں موبائل کو ٹریس کر سکتے ہیں لوکیشن کو ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ پکڑے جا سکتے ہیں تو اب سائبر کرائم کو ایک اپلائے کر دیا گیا ہے ان کو درخواست سینڈ کر دی گئی ہے رابطہ کر لیا گیا ہے فردر اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے کیا ڈیٹیل ہاتی ہے یہ بات کی بات ہے اس طرح کا اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ حادثہ ہو جائے آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے جو ہے سائبر کرائم جو ہے وہاں پر ایف آئی اے پر آپ نے رپورٹ کرنی ہے پوری آپ نے سکرین شوٹ ہر چیز ثبوت لنک کوئی ہے کوئی ویڈیو ہے لنک ہے ہر چیز جو ہے نمبر ہے وٹس اپ ہے جو بھی آپ کے پاس سکرین شوٹ آپ نے پورا ثبوت اس کو سینڈ کر دینا ہے ان کو پوری ڈیٹیل ایکسپلین کر دینا ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ آفیس جا سکتے ہیں ان کے اسلام آباد بھی ہے لغور بھی ہے اسی طرح ڈیفرنٹ جگہوں پر ہیں آپ وہاں پر ویزٹ کر کے خود چلے جائیں تو آپ کا زیادہ جلدی ہو جاتا ہے ایکشن یہ طریقے کا آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ سٹیزن پورٹل پر کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے نزدیکی تھانے پر بھی اگر رپورٹ کر دیں گے تو وہ بھی اس نمبر کو ٹریس کر دیں گے لیکن یہ جو انٹرنیٹ سے تھرو ہے تو بیسٹ اس کا سائیبر کرائم ایف آئیے سے ریلیٹڈ ہی اس کا کیس بنتا ہے تو آپ نے ایف آئیے کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اس کی رپورٹ کرنی ہے وہ رپورٹ کس طرح کرنی ہے اس کا بھی پورا طریقے کا آئیکن آف پاکستان یوٹیوب کے چینل پر آویلیبل ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ نے نیچے کمنٹس کرنا ہے اور میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا اب آپ نے کرنا یہ ہے یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دیکھیں اگر آپ اس پرگرام کو نہیں لے رہے اگر تو آپ لے رہے ہیں تو تب بھی آپ کو اس اشیو کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح ایسا فراڈ ہو رہا ہے اپنے اس سے بچنا ہے اگر آپ نہیں لے رہے ہیں اپنے اپنے فرینڈز میں گروپس میں شیئر کرنا ہے کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اگر کوئی آپ کا فرینڈ یا رشتہ دار کوئی لے رہا ہے تو وہ لوگ اسی سے بچے جائیں یا آگے کوئی لوگ ان لوگوں کو گائیڈ کر سکیں اور یہ صرف یہ کامی جوان لون پرگرام میں اس سے فراڈ نہیں ہو رہا ہے تو ابھی نیو چلا ہے بینک کو ہیک کیا جاتا ہے آپ کی پرسنل انفرمیشن دے کے بینک کی طرف سے جناب کال آئیے اس طرح کے سیدھے ساتھے لوگ ہیں ہمارے پاس ہماری اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے اس طرح کی انفرمیشن زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو تو کائنڈی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیچے کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو جو انفرمیٹیو آپ لوگوں کے لیے میں بناوں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اسے زیادہ سردہ فائدہ اٹھا سکیں دعا میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ